جمعیت علماء اسلام فے کے دھرنے کا معاملہ دھرنے کا فالو اپ بھی ناکامی سے دو چار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے مولانا فزر احمان کے حکومت سے تنہا رابطہ کرنے پر بلاول بھٹو بھی ناراض ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے دھرنے کا معاملہ ہے دھرنے کا فالو اپ بھی ناکامی سے دو چار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے مولانا فزر احمان کے حکومت سے تنہا رابطہ کرنے پر بلاول بھٹو بھی ناراض ہو چکے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے دھرنے کا یہ معاملہ ہے اور دھرنے کا فالو اپ بھی ناکامی سے دوچار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں گوہر علی سے گوہر بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی جمعیت علماء اسلام فے کے صبرہ مولانا فزرمان کا دھرنہ پلان کا فالو اپ بھی اب ناکامی کے خشے سے دوچار ہو رہا ہے اب پوزیشن جماعتوں کی تقسیم در تقسیم کی وجہ سے اب مولانا فزرمان کا دھرنے کا یہ حصہ جو اس کا انہوں نے اکتوبر میں اعلان کیا تھا وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوا نظر آتا ہے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی اور مسلمی قنون اب مولانا فزرمان کا بلکل ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے ذرائع کا کہنا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فزرمان سے شکوا کیا ہے کہ جب انہوں نے اکتوبر میں دھرنا دیا تھا تو ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا لیکن مولانا فزرمان آپ نے حکومت سے مذاکرات کرتے وقت ہمیں آن بورٹ نہیں لیا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا اس لئے اب آئندہ ساتھ چلنا مشکل ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ دوسری طرف مسلمی قنون بھی مسلط پسندی کا شکار ہے اس لئے اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مسلمی قنون بھی مولانا فزرمان کا ساتھ نہیں دے گی اس لئے اب مولانا فزرمان کے دھرنے کا جو یہ حصہ ہے اتجاج کا جو حصہ ہے اس کے بھی کامیاب ہونے کا امکان نہیں ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ مولانا فزرمان اب اپنے حداف حاصل کر سکیں گے جی